موسیقی اور اسلام کی بنیاد یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور یاد رکھو اسلام میں یہ نظریہ ہندووں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی اس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں دی قرآن میں بس ویسے ہی جیسے ہندو کہتے ہیں ساتھ جنم میں مریں گے اچھے کام کریں گے تو آپ اگلے جنم میں اچھے خاندان میں پیدا ہوں گے برے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے گدے کی شکل میں آپ پیدا ہو جائیں یا گھوڑے کی شکل میں پیدا ہو جائیں ان سے پوچھو اس کی دلیل کیا ہے کس نے یہ بات کہی تو ان کے پاس کوئی آثنٹک دلیل نہیں ہے قرآن بات کرتا ہے قرآن کہتا ہے تم مر کے مٹی ہو جاتے ہو لیکن قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ تمہارے ذرات کہاں کہاں تحلیل ہوتے ہیں ہوا میں ہمیں ان تمام چیزوں کا علم موجود ہے وہ جلا کے راک بن جاتے ہیں اس راک کا ہم علم ہے کسی جانور کی خوراک بنتے ہیں اس جانور کے باڈی کا حصہ بنتے ہیں اس کا ہم علم ہے ہم ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو بھولنے والے نہیں ہے اس کی کیلکولیشن غلط نہیں ہو سکتی اور اللہ نے یہ بھی کہا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم ان نظریات کے حامل ہیں ہم ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں دوسری بات اسلام نے یہ بتائی کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اب کیونکہ دور میڈیکل سائنس کا ہے نا سائنس کا دور ہے تو لوگ ہر چیز کی سائنٹیفک دلیل مانتے ہیں کہ بھئی سائنس دان تو نہیں کہتے کوئی ایسا ہونے اب کوئی سائنسی ریپورٹ آ جائے نا جاپان کے سائنس دان اعلان کریں کہ بھئی ہماری یہ ریسرچ ہے کہ مردے ایک دن کیا ہوگا زندہ ہوں گے تو لوگ فوراں یقین کر لیں گے تو قرآن نے پھر اس کے دلائل دیئے ہیں سورہ یاسین کا آخری رکو آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا قبرستان کے کوئی پرانا قبرستان تھا اس سے کسی مردہ ہڈی کو نکال کے لائیا مردے جب قبر میں جا کے ہڈیاں بن جاتے ہیں تو وہ آیا ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم جب مر کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن آئے گا اللہ ان مردوں میں جان ڈال کے دوبارہ زندہ کرے گا دیکھیں اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا کنسپ نہیں ہے یا نہیں ماننا تو پھر ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے ٹوپی اور جمعہ کی نماز اور عید کی نماز اور رمضان اور شوال یہ کیا تکلفات کی ضرورت کیا ہے میں مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں بھائی دیکھو جو میرے بیان سنتے ہیں کہ یا تو پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ اگر آخرت نہیں ہے تو جو ہم نے تھوڑی بہت ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں اسلام کی وجہ سے کچھ تو حد بندی ہے نا ہماری وہ حدود بھی کراس کر دینا چاہیے ہمیں جب دنیا میں ہم آئے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر تمیز سے انجوائے تو کرے نا اور اگر آخرت ہے تو جتنا ہم اسلام سے دور ہیں اتنا پھر دور کیوں ہیں پورے اسلام میں کیوں اگر اسلام صحیح بات کہہ رہا ہے تو پھر پورا اسلام صحیح ہوگا نا آدھا تو صحیح نہیں ہو سکتا یہ کیا بات ہے کہ جمعہ کی حد تک تو اسلام صحیح ہے فجر کی نماز میں اسلام کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ابھی تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا جمعہ کی نماز میں اسلام نے بہت صحیح حکم دیا جمعہ پڑھو فجر بھی پڑھو یہ والا اسلام کا حکم میری سمجھ میں بھئی بولے نا لوگ یہی کہتے ہیں نا یہ نہیں سمجھ میں آرہا تو بھئی اگر فجر پڑھنا غلط ہے تو پھر جمعہ پڑھنا بھی غلط ہے عیت پڑھنا بھی غلط ہے اور اگر جمعہ کی نماز پڑھنا درست ہے تو پھر اسلام نے جیسے جمعہ کا حکم دیا ویسے ہی فجر کا بھی تو حکم دیا نا اسلام نے کہ فجر کی نماز بھی پڑھو جمعہ سے آکے بات یہ کہ کانسیپٹی کلیر نہیں ہے ہمارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا ہم چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو جتنا کلچر اجازت دیتا ہے اسلام کو فالو کرنے کی اتنا تو ہم کلچر کی وجہ سے اسلام پہ چل رہے ہیں جہاں کلچر رکاوٹ بنتا ہے وہاں پھر کلچر پہلے ہے اور اسلام بعد میں چلا گئے تو وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو کے سڑکے گل کے ختم ہو جائیں گی تو بھلا یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی آج تک ہم نے کسی حکیم ڈاکٹر کو یہ بات کرتے ہوئے بولے نا یار نہیں سنا ہم نے تو سنا ہی نہیں آزا حکیم جالے نوس بھی گزر چکا ہے اور بڑے بڑے آئے ہیں دوائیاں بنا کے گئے ہیں دنیا میں کسی نے آج تک یہ نہیں کہا سب یہی کہتے ہیں کہ موت کا کوئی حل موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مگر حقیقت میں یہ اعتراض کس پر کیا ہے اللہ پر جس نے بنایا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ میں زندہ کروں گا نبی نے تھوڑی کہا کہ میں زندہ کروں گا تو سورہ یاسین کا آخری رکو نازل ہوا اور اللہ نے یہ آیتیں نازل کی اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ فرمائے یہ انسان جو اعتراض کر رہا ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں گا اسے کہیے کہ اپنا ماضی جھاک کے دیکھے ایک غلیز منی کا قطرہ تھا ناپاک اللہ نے اسی پانی کے اندر آنکھ ناکھ کان دل دماغ جگر گردے پھپڑے کلیجی کیا کیا بنا دیا آنٹھی ہیں دماغ اور یہ ساری چیزیں مشینری فٹ کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیا اور ایسا بھیجا ہے کہ پانی سے بنا ہوا انسان ایک گندے پانی سے بنا ہوا انسان ڈیبیٹ کر رہا ہے بحث کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بھلا میں مر جاؤں گا تو کون ہے جو مجھے زندہ کرے گا دوبارہ فرمایا ایسا بن گیا بحث کرنے والا کہ بنانے والے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے اعتراض کر رہا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فقیر ہونا ادھر توجہ ہے نا آپ لوگوں کی بھئی ایک فقیر ہے غریب ہے کھانے کو روٹی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس آپ اسے گھر میں لے کر گئے اس کو نہلایا دھلایا تھری پیس سوٹ پہنایا کھانا وانا کھلایا اور جیب میں آپ نے اس کے پانسو ڈالر رکھ دیئے اور اس کو بڑا اچھا آپ نے تیار شیار کر کے بھلا بھلا چل بھی جا اب وہ جاتا ہی آپ کو آنکھ دکھانے لگا اپنی ٹائی آپ کے سامنے سیدھی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اپنے سوٹ بوٹ اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا رہا ہے آپ کو کیا کر رہا ہے آپ ہی کی اوقات یاد دلا رہا ہے آپ کو آپ کی گاڑی کے پرانے ہونے کا تانہ دے رہا ہے ابھی تم پرانی گاڑی میں گھومتے ہو تو آپ بولیں گے نا کہ اپنا ماضی جھانک کے دے چنچی ہوتی ہے یہاں پہ سمجھتے ہیں لوگ وہ چنچی ہوتی ہے رکشہ ٹائپ کی ایک چیز تو چنچی کے قابل نہیں تھا تو موٹر سیکل کے قابل نہیں تھا تجھے میں نے لینڈ کروزر خرید کے دے دی اب جس نے دی ہے تو اسی پر اونگلیاں اٹھا رہا ہے ہے بھئی بلکل یہی انداز قرآن کا ہے کہ تم ناپاک قطرہ تھے پانی کا جسم سے نکلو تو غسل فرض ہو جائے کپڑے پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نواز نہ ہو اسی میں اللہ نے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر تمہیں گفٹ کر دی ہے زبان دے دی اسی زبان سے بنانے والے پر اعتراض کر رہے کہ میں جب مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے کون بنائے گا اللہ فرماتے ہیں جس نے فرمایا کہ قُلْ يُحِيهَ اللَّذِي أَنشَاهُ وَلَمَرَّ وہی بنائیں گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ بنایا تھا پہلی مرتبہ اس نے پانی سے بنایا اس لیے اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اسی طرح سے بنا سکتا ہے وہ تو ایک طریقہ اس نے دکھایا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِنْ عَلِيمٍ جو اس طرح سے بنا سکتا ہے تم یہ سمجھ رہو کہ اس طرح سے بن گئے تو یہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں اللہ فرماتے ہیں یہ ایک طریقہ ہم نے دکھایا ہے آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا اما ہوا کو کیسے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتے ہیں تو دیکھو بھائی اسلام ببان کے دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے اس مٹی کو ریورس گیر لگے گا مِنْحَ خَلَقْنَاكُمْ اسی مٹی سے بنایا کوئی مٹی کو دے کے کہہ سکتا ہے کہ اس سے غفار بھائی بنیں گے ستار بھائی بنیں گے وسیم بھائی بنیں گے چودری صاحب بنیں گے لیفٹرنڈ بنیں گے کرنل بنے گا اسی مٹی سے عام خربوزے گوشت سب چیزیں بنتی ہیں یہی پروسز پھر والدین کے پیڑ میں جاتا ہے اسی سے اسپم بنتے ہیں اسی سے انسان بن کے باہر نکل آتا ہے اور مر کے دوبارہ کیا بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں دو براہل ہم نے دکھا دیئے مٹی سے انسان اور انسان سے دوبارہ تو اللہ فرماتے ہیں مِنْحَ خَلَقْنَاكُمْ بَنَایَا اسی مٹی سے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ہم اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں دو چیزیں دیکھ لی ہیں تیسری دیکھی نہیں ہے اس لیے دکھائی نہیں ہے کہ ان دو کی وجہ سے اس تیسری پر یقین کر لو کہ جو دو کام کر سکتا ہے وہ اگلا سٹیپ بھی پورا کر سکتا ہے وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ سُورَةُ فرمایا اسی مٹی سے بنایا اسی میں لے گئے اور دوبارہ اسی کو ریورس کر کے اسی مٹی سے انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے تو بھائی ہمارا ایک حساب و کتاب کا دن ہے اس میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا وہ سوال ہم سے ہوگا ان احکام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم کو دیئے ہیں وہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا